الحمدللہ و سلام علی عبادہ اللذین استفاق اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اوک ظلماتن فی بہر اللجیم یغشاہ موج من فوق ہی موج من فوق ہی صحاب ظلماتن بعضها فوق بعض اذا اخرد یدہو لم یکد یراها ومن لم یجعل اللہ له نورا فما له من نور واجب الہترام سامین کرام اللہ رب العالمین سورہ نور کی اس آیت میں بنی آدم کی حالت کا بیان کرمایا کہ ساری انسانیت وحی کی روشنی کے بغیر ایسے ہی ہے جیسے ایک گہرا سمندر ذرا امدادہ کریں کہ ہم کہاں پھنسے ہوئے ہیں علم والے، بے علم، دانشور، مفکر، جاہد سب کی یہی حالتیں کوئی ایک گیس سے مستثنہ نہیں ہے اگر دامن نہ پکنے اس نور کا جو آسمان سے اترتا تو بڑے بڑے داناؤں کو اور فلسیوں کو ہم نے دیکھا ٹھوکریں کھائیں ایسی ایسی بےہدہ باتیں کہہ گیا کہ ان کے اپنے شاگرات بعد میں مذاکراتے ہیں کہ یہ اکل کے پتلے بنے پھرتے تھے ایسے نادان ہوتا ہے بلکل اللہ پاک فرماتے ہیں تم لوگ اندھیروں میں پھنسے ہوئے ایک اندھیرہ نہیں اندھیرے پر اندھیرہ تھی بہر لجیین سمندر آپ نے دیکھا اس کا پانی ہوتا ہے سیاہ رنگ کا نیلا ہوتا ہے جم جم گہرا ہوتا جاتا ہے لجیین گہرا سمندر درمیان وہاں تو اور زیادہ اندھیرہ رات ہے یک شاہ موج اور انہرنوں پر متلات موجیں پہالوں جیسے لہریں آ رہی ہیں من فوقی موج ذرا دیکھتے رہے ہیں کہ ایسے اندھیرے مگر ہم پھنسے ہیں کہیں کشتی نہیں جہاد نہیں سمندر ہے درمیان ہے سمندر کا اندھیرے ہیں لہریں آ رہی ہیں ایک دوسری پر چڑی من فوقی صاحب اوپر بادل چائے ہوئے ہیں سیاہ بادل بھی چائے ہوئے ہیں گھپ اندھیرہ رات کے وقت آپ دیکھیں کیسا ہوگا ظلمات اللہ باقی فرماتے ہیں تو اندھیرہ نہیں کر سکتے ہیں کتنے اندھیرے ہوں کوئی راستہ نہیں سکھائی دے گا پھن سے ہوگے اتنا گھپ اندھیرہ ہوگا کہ اگر کوئی آدمی اپنا ہاتھ نکالے گا اپنا ہاتھ وہ بھی نہیں اس کو دکھائی دے گا جسے اللہ نور نہیں عطا فرماتا اس کو روشنی نہیں مل سکتا وہ سائنس دان بند ہے فلسفر بند ہے اس کو آپ صرف ایک مثال نہ سمجھیں اللہ کی قسم متعلق کے بعد کہتے ہیں اللہ وزر بثیرت کہ جن لوگوں نے انبیاء علیہ السلام کا دامن نہیں پکڑا انہیں ہدایت مل سکتا وہ گھوپندیروں میں سمندر میں گھوتے کھاتے رہے روشنی نہیں قسانہ کے ذین راہ برگشتان برفتند بسیار سرگشتان صادی رحمت اللہ علیہ بہت سنہاں فرماتے ہیں جنہوں نے یہ راستہ اختیار نہیں کیا ایسے مو موڑا کہ ہم نہیں نبیوں کی اطاعت کریں گے ہم اتنے پڑے لکھے لوگ ہیں الشیخ الرئیس ہیں اللہمہ ہیں معلمہ اول ہیں ہمیں ان پر نبیوں کی کیا ضرورت ملاتے ہیں جنہوں نے ایسے مو موڑا ہے برفتند بسیار بڑے راستے انہوں نے تاہ کیا بڑا سفر کیا بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں جن کو سمجھنے میں میں عمریں خرچ ہو جاتی ہیں مگر سرگشتان آوالہ اور سرگشتان روشنی نہیں ملی گھوپ اندھیرے میں یہ تو اللہ تعالی نے کرنایا کہ جب انسانوں کو زمینہ بار آباد کیا تو اس وقت کی انترام کر ریا کہ جس طرح ظاہری اندھیرہ ہے اس کو میں سورج کے ذریعے چاند کے ذریعے ستاروں کے ذریعے ختم کرتا ہوں تو دنیا کا کاروبال چرکتا ہے اسی طرح روحانی دنیا میں بھی گھوپ اندھیرے میں وہ سب گمراہ ہو حدیت وہ پائے گا جو اس کرام کو مانے گا جو آسمان سے نہ ہوتاروں گا تمہیں تنہ نہیں چھوڑوں گا ٹھوکرے نہیں کھاتے پھر ہوگے میں تمہارا ہاتھ پکنوں گا اور سور آئیں گے نبی آئیں گے وہ تمہیں سیدھا راستہ دکھائیں گے ان کے پیسے چلیں اور جیسے کسی گہرے سمندر میں آدمی چرائے گا پائلٹ کے بغیر پتہ نہیں کہ یہاں جٹانے ہیں سمندر کتنا گہرا ہے جہازر کشنیاں تک ٹکرا کر تباہ ہو جاتی ہیں رہنما جانتے ہیں کہ سمندر میں کہاں کہاں پہاڑ ہیں عمریں گزاری ہیں اسی طرح فرمایا کہ جن لوگوں نے دری بہر جز مرد دائی نہ رفت اس سمندر میں کوئی گھسنی سکا سوائے ان پیغمبروں کے جن کو اللہ نے دعوت دینے کی انہوں نے آواز دی کہ ہم پائلٹ ہیں ہمارے پیچھے پیچھے آو پات چاو ورنہ ٹکرا کر چور ہو جائیں گی تمہاری کشنیاں گماشر کے گمبال رائی نہ رفت وہ بیڑیں گم ہو گئیں اور انہیں بیڑیوں نے کھا لیا جو چرواہے کے پیچھے نہیں تھے چرواہے نبی ہیں رسول علیہ السلام اسی لئے سورہ سوافات کا خاتمہ ہے اور روایات نہ آیا ہے کہ ہر آدمی کو چاہیے کہ نماز کے بعد جب وہ ذکر اذکار سے فارغ ہو تو مجلس سے اٹھنا ہے کہ وہ کیا کر اٹھے سبحانہ ربکہ رب العزت امہ آسفون و سلامن عالمرسلین والحمدللہ اللہ کی تعریف کرے اللہ کے رسولوں پر سلام بھیجے کہ تم رسول نہ آتے تو ہمیں اپنا ہاتھ بھی نہ سجائی لیتا اور کی بات تو کیا تھی اپنا ہاتھ نہ نظر آتا اتنا دیرا تھا رسول اور نبی اللہ نے بھیجے مگر ان رسولوں اور نبیوں کی تعلیم بات کی بھی لوگوں نے بے قدری ان کی کتاب میں ان کی تعلیم گم کر دی کچھ چیزیں اس میں اپنی طرف سے ملا دی کچھ کا ہڑیا بگار دیا ایسی ایسی مذہ کا خیض اور بہودہ باتیں ان کتابوں میں داخل کر دی کہ وہ لوگ اگر زیدر ہر درمی سے کام نہ لیں تو تازہ انبیاء کی امت اہل کتاب یہود نصارہ بھی اگر بائبل کو پڑھیں ایسی باتیں ہوں گی جس کی ویسے وہ خود کہتے ہیں کہ گھر میں بائبل نہیں رکھی گی بچیوں نے اگر پڑھ لیا کہ نبی کی بیٹیوں نے شراب پلا کر کس طرح اپنے والد سے بکاری کرا لی تو کیا حال ہوگا نہیں اب دنیا میں اگر نور ہے نا آپ یقین جانے میں تاثب کی ویرہ سے رہت درمی جنہی کی تا ہے میں دیانتداری سے کہتا ہوں کہ اب دنیا میں اگر کوئی روشنی کا منا رہا ہوں تو ایک یہ ہے اور اس کا اسم پاک ہے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اب ہم بگر چاہیں بھی نہ کہ موسیٰ اور عیسیٰ اور دوسرے احمد علیہ السلام کی روشنی معروم کریں وہ سارے سچے سے گم کر دی لوگوں بجا دیئے وہ دیئے اب دنیا میں اگر کسی کی صیرت اور تعلیم بلکل مصنع طریقے سے محفوظ ہے وہ ایک ہی ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ دیکھ جائیں کہ پوری دنیا جتنے چمگادران شد پر جنہیں روشنی نہیں اچھی رکھتی اندھیرے میں رہنا چاہتے ہیں چمگادر وہ زوری اسی پر لگا رہا ہے کہ رسول اللہ کو بہتنام کریں مشرق سے مغرب تک سارے کفار کا حملہ رسول اللہ کی ذات پر ہے یہ ہے روشنی یہ بج جائے تو پھر ڈاکے ڈالیں گے لوگوں کے گھر لوٹ رہیں گے یہ روشنی نہیں گمرائی پھیلانے اور آپ یقین جانے دنیا میں جہاں بھی روشنی ہے کوئی مانے یا نہ مانے کافے ہوں میں بھی اگر کوئی اچھائی کا ذرہ ہے وہ سرکا ہے چرائیا ہوا ہے حضرت احمد 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 محتبا محمد احمد صلی اللہ کی برنہ وہ سراغ ہی نہیں بتا سکتے اگر آپ ان کو پوچھیں کہ رسول اللہ کو چھوڑیں آپ بتائیں کہاں سے لیا صرف رسول اللہ سے یہ روشنی مل رہی ہے سراجم منیرہ قرآن کہتا ہے رسول اللہ ایک ایسا سورد ہے چراغ نہیں سورد پہلے دیئے جالتے رہے ستارے آتے رہے چاند آتے رہے اللہ ان پر سب پر سلام اور درود بھیجے اللہ کے رسول مگر رسول اللہ تعالیٰ نے بیجے سرازم منیرہ کہ جہان کو روشن کرنے والا آفتابِ عالم تا یہ صحیح ترینہ فارسی کا کہ وہ سورج جس نے پوری دنیا کو چمکا لیا یہ ایک خطے کے لیے نہیں پوری دنیا اور بیشمار رحمت و مولانا عمر رضا خان بریلی رحمت اللہ پر کیسی بات کہی انہوں جہاں نظر پڑی نہیں وہاں ہے راتِ آج تک وہیں وہیں سہر ہوئی جہاں جہاں گزر گیا جہاں جہاں رسول اللہ کی تعالیٰ پہنچی روشنی وہاں باقی اندیرے فرسیوں کے پڑھیں دانش اور کچھ نہیں بلکل یاوہ گوئی اور بکواس کچھ وہاں ہے دیت نہیں وہیں وہیں سہر ہوئی جہاں جہاں گزر گیا اس لیے رسول کریم علیہ السلام کے بارے میں جو اللہ نے زور دیا کہ اللہ اور اللہ کے فرشتے حضور پر صلوات دیکھتے ہیں صلوات کیا دروش ہے تو ہمارے آجزوں کیلئے پرلے کوئی نہیں آپ کے احسان کا کیا بدلاتے ہیں اللہ سے کہتے ہیں اللہ چوہے اپنے خدانے سے رہمٹے کر ورنہ لفظ کا معنی صلوات کا یہ نہیں ہے صلوات کا اثر معنی ہوا جو انگریزیز وال نے ٹو اپلاڈ کا ہے شعباش دینا آفرین کہنا بلے بلے کہنا اللہ نے کہا میں اور میرے فرشتے تعریف کرتے ہیں عام لوگوں نے کہا کرنی ہیں میں جو انتحان لے رہا ہوں کائنات کا میں کہتا ہوں کہ ویری 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 گوڈ محمد تیرے جیسا کوئی نہیں ہے جو کوئی نہیں کیا وہ نہیں کرتا یہ شعباش ہے فرشتے دیتے ہیں امام بخاری رحمت اللہ اسی لئے ابو علیہ رحمت اللہ اس کا کہا کہ صلات اللہ جب عربی میں کہتے ہیں کیا معنی ہوتا احسان صلات اللہ اس کی بہت تعریف کرنی اللہ تعریف کرتا رسول فرشتے کرتے ہیں رویا ہے ایمان کرو تمہارے کوئی معفلے سے خالی نہیں ہونی چاہئے ہر مسلمان کے دل میں بھی ہونا چاہئے اس کی زبان سے بھی یہی طرح ہونا چاہئے ٹپتے رہنا چاہئے بھرے جان کی طرح کہ جو اللہ نے رسول ہمیں دیا اس سے بڑی نعمت کوئی نہیں ہو سکتا بہت بڑی نعمت اور بلکل آپ کی وجہ سے روشنی ہے جو آپ سے کنارہ کش ہو جائے گا چھوڑ دے گا برکسمت اسے ہدایت نہیں ملے گی جہاں جائے گا اندھیروں میں پھنسا رہا ہے گھوپ بند ہے اپنا ہاتھ ہی نہیں نظر آئے سائنس دان بند ہے دانش بند ہے بےہودہ پارلیمنٹ ہے ان ملکوں کی چرکی یہ حفظہ باقیدہ کانون پاس کریں گی کہ مرد مرد کی شادی ہو سکتا گرجوں میں پادری پڑیں گے مرد مرد کی بدھیلی بدکاری کو جواز بخش دیں گے یہ دانش بندی ہو گئی وہاں انبیاء کو چھوڑنے سے ماں اور بہن کی کمیز نہیں رہی لوگ مہردمات کا خیال نہیں کریں گے کہیں گے عورتی ہے وہ صرف انبیاء کی وجہ سے روشنی ہے اور وہ بھی اب رسولِ قریم علیہ السلام کی اڈیسی کو مولانا رضا خیرہ رحمت اللہ نے اس طرح بھی بیان کیا بجھ گئیں بجھ گئیں جس کے آگے سبھی مشلیں بجھ گئیں جس کے آگے سبھی مشلیں شمہ لے کے وہ آیا ہمارا نبی حضور شمہ لے کے آئے سب بطیاں گھل ہو میں رسول اللہ کا دور ختم ہوا علماء کے فلسوے ختم ہوئے بجھ گئیں جس کے آگے سبھی مشلیں شمہ لے کے وہ آیا ہمارا نبی اور اسی لیے اہلِ حدیث علامہ میں سے سید نواب صدیق 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 نے قصیدہ حضور کی شان میں کہا یہ نات اور قصیدہ دین ہے اللہ کہتا ہے میں اور میرے فرشتے حضور کی طریقے میں کہا کیوں نہیں کرتے یہ چرچہ ہے یہ شغل نہیں ہے نہ کوئی کمائی ہے اپنے رسول کی نظم میں نصر میں تعریف کرو تعریف کراؤ لوگوں کو کہ ہدایت چاہتے ہو جسے دروازے پر آجاؤ بکے نہ کہا روشنی ملے گی صرف یہاں اور تم جو اتنی دشمنی کر رہے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بجانام کر لیا اسی لیے کہ اگر تھوڑی بات روشنی دنیا میں ختم ہو جائے حرام کاری عام ہو جائے تو فرماتے ہیں نفو تیب اس قصیدے کا نام لکھتے ہیں خطاب کیا رسول اللہ علیہ وسلم یا کو روتے رہتے ہیں یا ہر بکتبوری ہوتا کہ مرضیں مانگنے کے لیے یا محبت و اقیرت کے اظہار کے لیے بھی ہوتا ہے ہم کہتے ہیں قائد اعظم اعلامہ ان کے دین آتے ہیں نظمیں لکھتے ہیں وہ ان کو بڑھاتے ہیں وہ سنتے ہیں نہیں اپنا جوش ظاہر کرنا ہوتا ہے کہتے ہیں یا ایو شمس الرفیو مکانہو حتی نارہ نادسلغ برائے اے وہ سورج رسول کریم کیا یا ایو شمس الرفیو مکانہو اے وہ سورج جس کی برندی کا منبازہ بھی نہیں کرسکتے ہیں یہ کہتے ہیں چوتھے آسمان پر سورج ہے لوگو مشہور ورنہ ہے تو نیچے ہی مگر وہ کہتے ہیں یہ تو چوتھے پر ہوگا آپ کا جو مقام اور مرتبہ اس کا اندازہ ہی نہیں کرسکتے ہیں آپ کہاں ہیں سارا جہان ختم ہو گیا حضور اس سے آگے نکل گیا وہاں پہنچے جتے ویم خیال بڑا گمان نہیں پہنچ سکتا وہاں تک رسول کریم علیہ السلام کا اسی کو قضی صلیمان منصور پر رحمت اللہ علیہ وسلم دیکھا تمہیں اللہ اللہ آجے تُوزے فلا گزش اللہ اللہ تاجر سے کہتے ہیں اللہ اللہ حیرانی کہ آپ نے جب چرہائی شروع کی بلندی کی طرف گئے آسمانوں کو پیچھے چھوڑ دیا آسمان پیچھے رہ گئے جہاں تک جا سکتا ہے نا کوئی مخلوق میں سے صدرت المنتہ وہاں تک اللہ اللہ جے تُوزے فلا گزش جائے کہ رسیدی نہ رسد حیچ نبی جہاں تُو گیا وہاں نبی کوئی نہیں دھا فکر کوئی نہیں گیا اللہ تعالیٰ نے وہاں پہن جائے اور اسی کو شیخ بسیری رحمت اللہ اللہ فکمات نے جب آپ چرتے گئے میراج کی رات حَتَّى لَمْ قَدَى شَاوَرْ لِمُسْتَبِقِنِنَا دنوبے والا مرکل مستنمی آپ اس طرح آگے بڑھتے چلے گیا کہ آپ کسی چڑھنے والے کے لیے اور کسی آگے نکلنے والے یہ کوئی جگہ رہی کوئی ہے ہی نہیں جگہ آپ سے آگے نکلے بس چلے گئے جہاں جانا بِتْتِ وَمِدْرَاتِّ پہنچنا ہی سیر نبی صاحب اتفاق کی ظاہر اس کہتے ہیں وہاں حضور گئے جو وہ مغمان میں نہیں آتا آپ نے روشنی پھلائی اور اللہ نے یہ قیامت تک اس کو رکھنا جب فیصلہ ہو گیا اگر نہیں آپ یہ کارخانہ توا کر دینا اس وقت ٹھیک ہے قرآن اٹھا لیا جائے گا کعبہ گرہ دیا جائے گا جیسے شائی کیمپ پکڑ جاتا ہے اللہ اٹھا لے گا کعبہ بھی نہیں رہے گا زمین پر اور قرآن بھی چلا جائے گی لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ اتنا حفظہ فرمایا لوگ اٹھیں گے ایک حرد بھی جلو میں نہیں ہوگا اللہ واپس لے لے گا اور اشرار رہ جائیں گے صرف نامراض لوگ زمین پر جنہیں کوئی اللہ اللہ کہنے والا نہیں ہوگا قیامت آ جائے گا تو رسول کریم علیہ السلام بالکل اس گھوپندیرے سمندر میں جہاں موج پر موج چڑی آتی ہے بادل تھائے ہوئے ہیں اندھیرہ آئے ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں رہتا وہاں نور ہے آپ روشنی کا مرار ہیں جو فرماتے ہیں نواب صاحب رحمت اللہ علیہ یا ایوہ الشمس الرفیع مکانو اے وہ صورت جس کے مکان کا اندازہ بھی نہیں کہ کہاں ہے آپ کا مطلب حتی آزاد بن نور قصات الرہبائی آپ ہوئے ہیں اس صورت سے تو ایک خطہ چمکتا ہے دوسری طرح مندرہ ہوتا ہے آزا زمین پر